امام زین العبدین علیہ السلام سے پوچھا گیا اے نواسہ رسول جب حج کے ایام آتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ جو انسان کے دماغ نصیب اور زندگی کو رونک دیتا ہو امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو اس وقت انسان اللہ کے گھر کی طرف مو کر کے ستر مرتبہ سورہ نصر پڑھ لیں اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ میرے دماغ پر اپنا نور نازل کر تاکہ میں ایسے فیصلے کر سکوں جس سے میری زندگی کو رونک ملے خوشحالی میری زندگی کے قریب ہو ہر مسئیبت سے میں محفوظ رہوں تو اللہ اس انسان کے دماغ پر ایسا نور نازل کرتا ہے جس سے اس کا چھٹا حواس روشن ہوتا ہے اور اس کو وقت سے پہلے صحیح اور غلط اچھے اور برے کی سمجھ آنے لگتی ہے اور وہ آنے والی زندگی میں ایسے ایسے فیصلے کرتا ہے جس سے مالی حوالے سے کامیابی کے حوالے سے وہ تمام انسانوں کے ترمیان سرخرو رہتا ہے وہ تمام انسانوں کے ترمیان سرخرو رہتا ہے